اللہ کا ذکر کرنا اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا باوضو کر کے سونا اس سے بھی انسان فطرت کے دائرے میں چلا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے جو انسان رات کو سوتا ہے اور سوتے وقت باوضو ہو کے سوتا ہے ذکر کرتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے سیون فور ڈبل ایٹ اور یہ دعا پڑھتا ہے اللہ ہم اسلمت نفسی علیک اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا ووجہت وجہی علیک انسان دائیں طرف چیرہ کر کے اپنا ہاتھ اپنے دائیں رخصار کے نیچے رکھتا ہے اللہ تیری طرف ہی میں میں نے مو کر لیا وفوق عمری علیک اللہ سارے کام میں نے تیرے حوالے کر دیے اور آگے کیا فرمایا والجأتو ظہری علیک اللہ میرا اعتماد بھی تجھ پہ یہ ہے ساتھ یہ کہا رغبتن ورہبتن علیک اللہ تجھ سے ڈر بھی آتا ہے لیکن امید بھی تو تجھ سے ہی ہے لا مل جا و لا من جا منکہ الا علیک اللہ میرے تو نجات دینکو ہے ہی نہیں مجھے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور میرے لئے تیرے سوا کو مل جا و ماوہ بھی نہیں ہے اتنے حفاظ کہہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کہتا ہے آمنتو بکتابک اللہ دی انزلتا اللہ میں ایمان لیا اس کتاب پر جو تُو نے نازل کی یعنی قرآن پر وبنبیک اللہ دی ارسلتا اور تیرے نبی پر بھی میں ایمان لیا جسے تُو نے رسول بنایا اگر صبح تک رات و رات فوت ہو جائے تو یہ فطرت کی موت فوت ہوگا اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی عادت بنائی صبح و شام کی اذکار کی پبند